عمران خان کے وفادار ساتھی جنہوں نے جان تو دے دی مگر عمران خان سے غداری نہیں کی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کتنے مشہور سیاستدانوں کو صرف اور صرف سچائی اصول پسندی اور قانون پر ڈٹ جانے کی وجہ سے جان بوجھ کر موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اگر اس معاملے میں آپ کا جواب نام ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اسی طرح موجودہ وقت میں دیکھیں تو عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کئی وفادار سیاستدانوں پر حق اور سچ پر ڈٹ جانے کی وجہ سے نہ صرف قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں بلکہ ان میں سے کئی تو عمران خان سے وفاداری ثابت کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں آئیے جانتے ہیں عمران خان کے لیے جان دینے والے مشہور سیاسی ورکرز اور سیاستدان کون کون سے ہیں جبکہ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے کچھ ایسے ہی سیاسی رہنماوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو یا تو پھانسی دے دی گئی یا پھر کسی حاج سے اور پولیس مقابلے میں مروا دیا گیا یہ سیاسی رہنما کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے ریحان زیب خان الیکشن سے ایک ہفتہ قبل الیکشن کمپین کے دوران اکتیس جنوری دوزہ چوبیس کو نامعلوم افراد کی گولیوں سے شہید ہونے والے ریحان زیب خان طاقتور حلقوں کے انتہائی دباؤ کے باوجود آخری سانس تک عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے اس سے یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ ریحان زیب خان قیدی نمبر 804 کا انتہائی باوفا سپاہی تھا اس لیے اس نے جان سے جانا تو گوارہ کر لیا مگر خان کا ساتھ نہ چھوڑا ریپورٹس کے مطابق انہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے بشمارز اوفرز کی گئی مگر انہوں نے ہر ایک اوفر کو رد کر دیا جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اپنے لوگوں کے حقوق کی آواز اٹھاتا رہوں گا یاد رہے خیبر پختون خان کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہونے والا ریحان زیب خان انتہائی پڑھا لکھا انجینئر حافظ قرآن اور نوجوان سیاستدان تھا جو کہ کرپشن کے خلاف رول آف لا کا حامی انسانی حقوق کا دفاق کرنے والا گریجویٹڈ میڈیا پرسن اور فاتح سے اُبھرنے والا محب وطن پاکستانی تھا ریحان امریکہ سے بھی کئی احزاز حاصل کر چکا تھا الیکشن دوزار چوبیس میں ریحان زیب خان باجوڑ کے حلقہ اینے آٹھ اور پی کے بائیس سے پٹی آئی کا آزاد امیدوار تھا مگر افسوس کے اسے الیکشن کمپین کے دوران ہمیشہ کے لیے عبدی نین صلاح دیا گیا ان کا تعلق پاکستان کے انتہائی پسماندہ علاقے فاتح سے تھا زہرہ شاہد حسین زہرہ آپا کے نام سے مشہور زہرہ شاہد حسین پولیٹیکل لیڈر ٹیچر اور سندھ میں امران خان کی سیاسی پارٹی پٹی آئی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی مگر افسوس کے انہیں بھی کراچی میں الیکشن کمپین کے دوران دو نابالوم افراد نے گھر سے باہر نکلتے ہی گولیوں کی بوچھاڑ کر کے اس جہانے فانی سے رخصت کر دیا یوں یہ بھی امران خان کی ایک انتہائی وفادار سپاہلی گلی زہرہ حسین کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تھا چہدری ادھران پٹی آئی پنجاب کے سابقہ رکنے اسمبلی کا شمار بھی امران خان کے باوفا اور دھوکہ نہ دینے والے سیاستدانوں میں ہوتا ہے کیونکہ موجودہ الیکشن دوزار چوبیس میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے والے چودری ادھران کو بارہ فروری دوزار چوبیس کے دن نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر اللہ تعالی کے پاس پہنچا دیا مارنے کی وجہ صرف اور صرف یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا یاد رہے کہ یہ اینے ستاون اور پی پی انیس سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے علی بلال عرف زلے شاہ امران خان کے وفادار ساتھیوں اور وفادار ورکرز کا ذکر ہو پر علی بلال عرف زلے شاہ کا نام نہ آئے یہ زیادتی ہوگی کیونکہ زلے شاہ امران خان کا وہ بہادر ورکر تھا جس نے اپنی جان تو دے دی مگر اداروں کی خواہش کے باوجود امران خان کے خلاف ایک لفظ تک نہ کہا یاد رہے کہ زلے شاہ کو امران خان کا ساتھ دینے پر ریاستی پولیس کی کسٹڈی میں اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کے پتے اور دماغ نے کام کرنا بند کر دیا افسوس کے طاقتور حلقوں اور اداروں نے اس چیز کا بھی خیال نہ کیا کہ زلے شاہ ایک معذور اور ملنگ قسم کا نوجوان ہے یاد رہے کہ زلے شاہ کا تعلق لاہور سے تھا اکرام اللہ گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن 2018 میں حصہ لینے والے اکرام اللہ خان گنڈا پور کو ایک بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا امران خان نے آسی پاکستان تحریک انصاف کے بانی قوم کے ساتھ وفاداری نبھانے اور محبے وطن پاکستانی ہونے کے دعوے دار خود امران خان پر بھی جان لیوہ حملہ کیا جا چکا ہے مگر گولیاں لگنے کے باوجود قدرت نے انہیں محفوظ رکھا یہی وجہ ہے کہ امران خان آج جیل میں ہونے کے باوجود پاکستانی قوم کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں انہوں نے ملکہ پاکستان اور قوم سے اپنی وفاداری کا ثبوت سزا ہو جانے کے باوجود ملک میں ہی رہنے اور ہر قسم کے ڈیل کو ریجیکٹ کرنے کی صورت میں دیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے امران خان وفادار ہیں یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نواب اکبر خان بکٹی سابقہ وزیراعلا بلوچستان نواب اکبر خان بکٹی کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں بم دھماکے اور میزائل حملے کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا تھا بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابقہ وزیراعظم پاکستان بینظیر بھٹو کو راول پنڈی میں جلسے سے واپسی پر ایک بم دھماکے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا جرنل زیاؤلحق پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابقہ وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو کو بھی پھانسی دے کر قتل کر دیا گیا تھا لیاقت علی خان پاکستان مسلم لیگ کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا چودری زہور الہی چودری شداد حسین کے والد چودری زہور الہی کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا مولانا سمیو الحق جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ اور سابقہ سینیٹر مولانا سمیو الحق کے بارے میں بتاتے چلیں ان کو تقریباً پانچ سال پہلے اسلام آباد میں چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا سلمان تاثیر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابقہ گورنر پنجاب اور متنازع شخصیت سلمان تاثیر کو ان کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا شاہ نواز بھٹو ظلفکار علی بھٹو کے سہبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شاہ نواز بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا تھا مولانا حق نواز جنگوی مذہبی جماعت سیپہ صحابہ کے بانی اور پاکستان الیکشن میں حصہ لینے والے مولانا حق نواز جنگوی کو بھی دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا حکیم محمد سعید سابقہ گورنر سندھ اور معروف سیاسی سماجی شخصیت حکیم محمد سعید کو بھی قتل کر دیا گیا تھا مرتضی بھٹو ظلفکار علی بھٹو کے سہبزادے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق متحدہ قومی مومنٹ کے اہم رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں ہی قتل کر دیا گیا تھا مولانا محمد آزم تاری سپاہ صحابہ پاکستان کے اہم ترین احنوما اور پاکستان کے سابقہ ایمینے مولانا محمد آزم تاریخ کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا خاکان عباسی سابقہ وزریعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی کے والد خاکان عباسی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا ان کی کار کے اوپر میزائل بم کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا جس میں خاکان عباسی ان کی اہلی اور بچے جانبہک ہو گئے تھے خواجہ محمد رفیق خواجہ ساد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ تھا انہیں بھی زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں قتل کروا دیا گیا تھا حارون بلور عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار اور پشاور سے تعلق رکھنے والے حارون بلور کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران قتل کر دیا گیا تھا ڈاکٹر نظیر احمد نیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے سابق امینے ڈاکٹر نظیر احمد کو زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں قتل کروا دیا گیا تھا سید علی رضا عابدی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما اور سابقہ امینے سید علی رضا عابدی کو بھی کراچی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا جنرل فضل حق صبح خیبر پختون خواہ کے سابقہ گورنر جنرل فضل حق کو بھی دن دہارے قتل کر دیا گیا تھا صدیق خان کانجو پاکستان مسلمین نواز سے تعلق رکھنے والے اور سابقہ وفاقی وزیر صدیق خان کانجو کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا سیراج رئیسانی ملوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لینے والے سیراج رئیسانی بھی الیکشن کمپین کے دوران ایک بم دھماکے کی صورت میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے محمد احمد خان کسوری پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان محمد احمد رضا خان کسوری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ وہی قتل تھا جس کے سبب ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی شوجا خان زادہ پاکستان مسلمین نواز کے صوبائی وزیر شوجا خان زادہ کو بھی ایک بم دھماکے کی صورت میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے بشیر احمد بلور عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما بشیر احمد بلور کو بھی ایک حاصل کی صورت میں اپنی جان کی بازی ہار نہ پڑی مولانا احسار القاسمی سیپائے صحابہ پاکستان کی جانب سے سابقہ ایمین نے مولانا احسار القاسمی کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا حیات خان شیر پاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حیات خان شیر پاؤ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا غلام حیدر وائن اسلامی جمہوری اتحاد کی جانب سے صوبہ پنجاب کے سابقہ وزرعالہ غلام حیدر کو بھی دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا تو ناظرین یہ تھے پاکستانی تاریخ کے وہ مشہور ترین سیاستدان جن کو کسی نہ کسی طرح جان سے مروا دیا گیا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی میڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں